اگلا سوال کیا سگرٹ یا پانے یا سپاری کھانے سے رہا ٹوٹ جاتا ہے تو اس میں یہ آپ بخارے میں انیس سو ٹھتی تعلیقر ابریاباس اکرما کا کول یاد کر لیں روزہ ان چیزوں سے ٹوٹا ہے جو جسم کے اندر تاخل ہوتی ہیں نہ ان چیزوں سے جسم سے باہر نکلتی ہیں اب جو سگرٹ جو پیتا ہے نا وہ ان کا دعا جو ہے جسم کے اندر جاتا ہے فیپڑوں میں جاتا ہے تو فیپڑوں کے ذریعے پھون میں جاتا ہے تو سگرٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ یہ جسم کے اندر جا رہا ہے جو شکر سپاری کھا رہا ہے سپاری پہ موم میں ڈالتا ہے اگر وہ موم ہی چبا رہا ہے اور اس کا کوئی ذائقہ وغیرہ جب کوئی ہرک سے نیچے نہیں گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا ٹھیک ہے اس طرح کو اپنے سوار رکھتا ہے پان کھاتا ہے اور اپنے سوار یا پان جو ہے وہ ہرک سے نیچے نہیں جاتا تو وہ روزہ نہیں ٹوٹے گا ہرک سے نیچے چلا گیا تو پھر روزہ پوٹ جائے گا